ویلکم بیک ڈو دو شو اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے معاشرے کی ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں جو کہیں نہ کہیں ہمارا کلچر بن گئی ہیں لیکن نہ اس کا دین ہمیں سبق سکھاتا ہے اور ہماری ثقافت بھی اس کی غم ماضی نہیں کرتی لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیزیں ہمارے اندر سرائیت کر گئی ہیں جہیس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دیگر ممالک دیکھیں جہاں پہ اسلام نہیں ہے تو وہاں پہ شاید اس پہ اتنا زور زورا نہیں ہے جتنا ہمارے ملک میں ہمارے خطے میں ہے اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ کئی والدین صرف جہیس اکھٹا کرتے کرتے ان کی بیٹیوں کے سروں میں وہ چاندی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کم جہیس اگر کوئی بچی لے کے جائے تو اس کے بعد اس پہ پہلے باتیں کسی جاتی ہیں ازرائی مزاق اس کے بعد تانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارے ملک کے دہی علاقوں میں کئی ایسی بھی چیزیں ریپورٹ ہوئیں کہ جہاں پہ بچی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ جی وہ صحیح جہیز نہیں لائی تھی اور اس کے بعد پھر یہ معاملات بڑھتے جاتے ہیں اس کے علاوہ آج جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈی آف ٹولرنس بھی منایا جا رہا ہے انٹرنس اگنس ومن یعنی کہ جو تشدد ہوتا ہے خاتین کے اوپر اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ بن کے سامنے آتی ہے تو ہم آج اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ مذہبی سکولرز موجود ہیں سب سے بہلے ڈاکٹر فرانہ اوی صاحبہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں اس کے علاوہ عمران خان جلمانی اسلامی سکولرز موجود ہیں عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ کی اجازت سے کیونکہ خاتین کا ہے سیگمنٹ تو آپ کی اجازت سے میں ہم سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ایک پڑا مسئلہ ہے ہمارے ہم جہیز والے معاملات اب ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمیں اور ہم نے کتنا زیادہ اس کو کہتے ہیں پاکستانی ویڈنگ جس میں ہم نے نمود بھی کرنی ہے نمائش بھی کرنی ہے خاص طور پر مجھے تو آج بھی یاد ہے بچپن ہے بچپن کی اگر میں کسی شادیوں میں ہم کیوں اس میں روک لگائیں بات کرنے میں کھل کے اس پہ بات کریں کہ ہم نے اکثر شادیوں میں دیکھا ہے کہ وہ سٹیج پہ جائے وہ کپڑے اس طرح دکھائے جا رہے ہوتے تھے جی بلکہ تو یہ کیوں کب ہو گیا ہمارے کلچر میں کیسے سرائیت کر گئی کیا ہمیشہ سے ایسے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام وہ باہد دین ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو انسانیت کے حقوق کا علم بردار ہے اور وہ کبھی بھی ظلم کو نہیں پروموٹ کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ سادگی کی طرف ہو اور آسانی کی طرف ہو اور کسی بھی کام میں وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو دوسرے کے لئے مشکل یا مسئیبت بن جائے اس لیے یہ جو جہیز کا لفظ ہے یہ دین میں تو اس کا کوئی استعمال کہیں نظر نہیں آتا آپ قرآن اور حدیث میں دیکھ لیں ہاں ہمیں دین میں جس چیز پر جوڑ دیا گیا یا جو تعلیمات دی گئیں وہ حق مہر کے حوالے سے ملتا ہے اور ہمیں ہمیں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتہ مبارکہ میں وہ تمام مثالیں مل جاتی ہیں جن کو فالو کرنے کے لئے دین اسلام ہمارے لئے ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے رجوع کرتے ہیں ہمارے آقا نے ماشاءاللہ چار بیٹیوں کو رخصت کیا بہت محبت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی تربیت فرمائی وہ جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے اور ان کے لئے وہ ظاہرے کے اگر چاہتے تو شہزادوں سے اور وہ اس طرح کے کسی لیول کے لوگوں کے ساتھ شادیاں کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو فوقیت دی آپ نے اخلاق کو فوقیت دی آپ نے تقویٰ کو فوقیت دی آپ نے سادگی کو فوقیت دی اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں سے شادی کرو جو دین میں اچھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا انتخاب کیا اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نگاہ کیا حضرت علی کرم اللہ بجو سے تو کوئی جہیز کی بات نہیں ہوئی تھی بلکہ جب آپ نے حق مہر کی حوالے سے پوچھا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے تو حضرت علی کرم اللہ بجو کریم نے فرمایا کہ میرے پاس تو صرف ایک ذرہ ہے یعنی ان کی مالی حصیت اتنی مستحقم نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس ذرہ کو بیچنے کا حکم بھی اس لیے دیا تاکہ وہ حق مہر ادا کر سکے اور اس کو بیچ کے جو انہوں نے رقم دی جو کہ حق مہر بنا اس سے پھر بعد میں جو بیچ میں تھوڑا سا گیا پایا رخصدی کا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند وہ چیزیں جو گھر میں استعمال کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں جیسے چکی ہے یا چادر ہے یا تکیا ہے جو کہ اس وقت بھی سادگی کی انتہا کو تھا کہ وہ تکیا بھی ایسا تھا جس میں جو خجور کی چھالیں بھری بھی ہوتی تھی گدے بھی اسی طرح کے بنائے جاتے تھے تو چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیں تو یہ جہیز نہیں تھا یہ ضرورت کی چند چیزیں تھیں جو گھر میں لازمی ہوتی ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ سیدہ کائنات ہیں حضرت فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر سادگی سے ان کے نکاح کا احتمام کیا جس میں کوئی جہیز نہیں تھا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں ہاں لیکن آپ نے فرمایا جو کچھ بھی تھا وہ حضرت علی کرمولہ وجوالکریم کو کرنا تھا جیسے آپ نے ولی میں کا احتمام کروانا تھا تو بھی ان سے کہا کہ تم اس کا احتمام کرو حق مہر کا تھا تو وہ بھی کہا تو گویا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شادی کے لئے جب کوئی بچہ تیار ہوتا ہے تو اس وقت اس بچے کی اتنی حیثیت ہونے چاہیے کہ وہ حق مہر ادا کر سکے اور اپنی آنے والی زوجہ کے لئے گھر میں چند ضروری سمان کی جو چیزیں جو سمان ہے اس کا احتمام کر سکے بس یہی ہے اسی بات کو میں ذرا کنٹینیو کروں عمران صاحب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے بچے کو تیار کریں کہ وہ ذمہ داری اٹھا سکے شادی ذمہ داری کا نام ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے لڑکوں کو یہ بتائیں کہ جی آپ نے ذمہ داری لینی ہے آپ نے معاملات آگے لے کے چلنے ہیں آپ نے اس قابل بننا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری احسن طریقے سے اٹھا سکیں ہمارا پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم جو آنے والی ہے اس پر بوجھ ڈال دیں کہ تو ہمارے بچے کو جو ہے پورا سیٹ کروا دے بہت سارے لوگوں کی یہ ابھی بھی یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو سیٹ کرا دے ہمارے الحمدللہ وکفا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البزازت من الایمان سادگی ایمان کا حصہ ہے جیسے فران آپ نے فرمایا اصل جو دین ہے وہ سادگی کا نام ہے اور ہمارے لئے بہت بڑا جو علمیہ ہے وہ تربیت ہے اگر آپ دیکھیں اسلام میں جہیز کوئی نہیں میں اس کو شرعان کوئی بھی جہیز نہیں ہے جہیز جہیز عربی کا ایک لفظ ہے جو یوسف علیہ السلام کے قسم میں ملتا ہے اس کی مطلب ہے تیاری اگر میں اس کو اپنے زبان میں کہوں تو یہ بھیک مانگنے کو کہتا ہے آپ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو فلیٹ چاہیے یہ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں اگر یہ اشارہ بھی دیتے ہیں کہ اس کو گاڑی کی ضرورت ہے یہ بھی آپ گویا ان سے مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں تو یہ اصل میں ہندوستان سے یہ روایت ہوئی اور اس کو رائج کیا گیا یہاں پہ اسلام میں کوئی جہیز نہیں ہے یہ ایک ظلم زیادتی اور اس کا مانگنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے چھیک ہے ہمارے ہاں یہ علمیہ ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسَنَا میں ایک بات پوری کروں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں خطاب کرو اب انہوں نے کچھ باتیں کہیں یہ وہ میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا اللہ اللہ علیہ نا اللہ ہمارا الہ ہے وَالْقَعْبَةُ قِبْلَةُنَا قَعْبَةُ ہمارا قِبْلَةُ ہے وَالْقُرْآنُ وَكِتَابُنَا قرآن ہماری کتاب ہے وَالْإِسْلَامُ وَدِينُنَا اسلام ہمارا دین ہے حَذَا رَسُولُنَا یہ ہمارے آقا رسول ہیں رَضِيْنَا بِمَا رَضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُو وَقَرَيْنَا بِمَا قَرَيْ اللَّهُ وَرَسُولُو ہم وہ کریں جو کریں گے جو ہمیں ہمارے رب اور رسول کہتے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے جس سے ہمارے رب اور رسول ناراض ہوتے ہیں یہ انہوں نے پیٹرن بتایا ہے کہ اگر زندگی گزارنے آہے تو وہ اللہ اور رسول دیکھیں ہمارے لئے نص قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے اب قرآن میں کوئی جہز کی بات نہیں ہے حدیث میں کوئی صحابہ نہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شادی تھی تو پہلے حضرت ابو بکر آئے رشتہ مانگنے تو آپ نے انکار کیا حضرت عمر سے بھی انکار کیا تو عبد الرحمان بن عوف نے حضرت علی کو کہا کہ تم چلے جاؤ تو وہ جب آئے تو خاموش بیٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تو آپ تو جانتے ہیں سروری کائنات ہے آپ نے کہا علی کیوں آئے ہو تو وہ پھر بھی خاموش آپ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے ہو تو انہوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ جو وہ واپس آئے تو عبد الرحمان بن عوف نے پوچھا کیا وہ کہا انشاءاللہ نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے مگر آپ آپ نے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں بھری کیوں نہیں بھری یہ دیکھیں کیونکہ آپ نے بی بی فاطمہ سے پہلے پوچھنا تھا آپ ان کے پاس تشریف لے گئے حالانکہ ہمارے رسول نے فرمایا میں نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا نہ اپنی بیٹی کا نکاح کروا یہاں تک کہ جبریل وہی نہ لے گئے اس کے باوجود بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا علی سے کیا تمہارے شادی کروا دوں یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے پوچھا نہیں جاتا یہ ظلم و جبر ہے اور جب انہوں نے اجازت دی ہے تو اس کے بعد آپ نے مدینہ کی مسجد میں اعلان کروایا اور حق مہر کے لیے بھی حضرت علی کو کہا انہوں نے زرہ بیچی پانچ سو درم میں چار سو اسی درم میں اس کا ہی وہ سامان خریدا ہے وہ ان کو دیا ہے نہ کوئی احساب کو یہاں پہ تو یہ مانگا چاہتا ہے جی اور پھر اس کی نمائش بھی کی جاتی ہے یہ کتنی خوبصورت یہ بات کیا ہے دونوں میرے نے کہ جب شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بچی کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ اس سے آپ بغیر پوشے نہیں کر سکتے پھر اس کے علاوہ اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتے کہ ہم نے کیا کیا ہے ثقافت کے چکر میں بلکل بیڑا قرار کر دیا ہم بہت اہم موضوع پہ ہم مزید بات بھی کریں گے اور آگے کیونکہ اثرہ آزیر کی بات ہے تو ڈاوری ایکٹ بھی ہے ہمارے پاس جہیز کے خلاف قانون بھی ہے وہ کیا کہتا ہے اس پہ ہم کتنا حمل درامت کر رہے ہیں اس سے پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں بہت زیادہ واضح یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو رسول پاک نے اس موقع پر لوگوں تک پہنچائے کہ اللہ کے یہ واضح طور پر حکامات ہیں کہ عورتوں سے متعلق جو ان کے حقوق ہیں اس سے اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ تم نے اللہ کی امانتوں کو اپنے ماتحد کیا ہے یعنی تم نے نکاح کی وجہ سے ان کو اپنے لئے حلال کر لیا ہے لیکن اصل میں وہ امانت اللہ کی ہے یعنی جیسے آپ کو اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس قیمتی تحفے کو بہت احتیاط سے اور اچھے سے استعمال کرتے ہیں اور احتیاط سے رکھتے ہیں اور جب ہمارے آقا نے خود فرمایا کہ یہ خوبصورت ترین تحفہ جو ہے وہ عورت ہے جو آسمانی تحفہ رسول پاک نے کہا کہ مجھے خوشبو اور عورت پسند ہے اور آپ نے یہ کہا کہ بہترین تحفہ جو ہے وہ عورت ہے وہ نیک اور صالح ہو اور آپ کی ساتھی ہو تو اس سے اچھا کوئی آپ کے لئے تحفہ نہیں ہو سکتا اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرنا ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا تھا کہ عورت کی کیا حقوق ہے اپنے شوہر پہ تو آپ نے فرمایا کہ جیسا خود کھاتا ہے ویسا اس کو کھلائے جیسا خود پہنتا ہے ویسا اس کو پہنائے اور کبھی اس کے چہرے پر نہ مارے اس کو برا بھلا نہ کہے اور اسے کبھی گھر کے علاوہ کہیں تنہا نہ چھوڑے اب یہ تین چار جو لائنیں یہ اتنی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں جو آپ نے کہا کہ ذہنی تشدد اور جسمانی تشدد دونوں اس میں آگئے کہ اس کے چہرے پر نہ مارے یہ آگیا اس تشدد پہ جس کی ہم ذہنی تشدد جسمانی تشدد کی بات کر رہے ہیں پھر یہ کہ اس کو برا بھلا نہ کہے یہ آگیا جو ذہنی تشدد ہے پھر یہ فرمایا کہ کبھی اس کو گھر کے علاوہ کہیں تنہا نہ چھوڑے اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ایسا نہ کرو کہ تم گھر سے باہر نکال دو اسے دروازہ بند کر لو ایسے بہت سے کیسز ہوئے ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں کہ بچیوں سے لڑائی جگڑا ہوا گھر سے باہر نکال دیا اور رات رات بھر بچیاں دروازے پر بیٹھی ہوئی ہیں ایسے کئی کیسز میری نالج میں بھی آئے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دے دی کہ خدبہ حجد الودا کے موقع پر بھی اور اپنی پوری زندگی میں آپ دیکھ لیں جب کبھی بھی کسی نے پوچھا کہ عورتوں کے حقوق تو آپ نے کس طرح سے بتایا پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے یعنی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اگر کسی شوہر کی بیوی اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ اچھا ہے تو اصل میں وہ اچھا ہے تو گویا آپ نے تعلیمات دے دی تو اب ہمیں اس پر عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اگر ہم ان کے امتی ہیں اگر ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ کرنا ہوگا جو رسول نے کیا ہے آپ نے اپنے ازواج کے ساتھ جو معاملات رکھے کہ آپ کس قدر زیادہ انصاف پسند ہیں کہ ایک ایک دن آپ نے تمام ازواج کے لیے رکھا ہوا ہے روزانہ اثر کے بعد آپ سب ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں ان کے ضروریات پوچھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی دل جوئی کرتے ہیں یہ صرف ہم نے سننے کے لیے کہ اس کو عمل نہیں کرنا تو یہ ہے جب تک ہم عمل میں نہیں لے کرائیں گے تب تک ہم اپنی باشرت کو صحیح نہیں کرتے ہیں اچھا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ خاص طور پر جو ہمارے مرد ازراعت ہیں ان کو ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ضرور پیغام دیں کہ ایک تو کہ جہیز کے حوالے سے آپ نہ خدا رہا پریشرائز کریں اگر آپ مرد ہیں تو اپنے کندوں سے جو ہے وہ کام کرنے کو ترجیح دیں رادر دن کسی اور کے کندے پر رکھ کے بندوق چلیں اور دوسرا تشدد کے حوالے سے میں چاہوں گا مفسرن اگر آپ وہ پڑھیں اصل میں تو دیکھیں جس نے شادی کرنی ہے وہ پہلے اپنے گھر کو بنا لے اس میں فرنیچر رکھ لے ایسی لگوالے فریج لے لے ٹھیک ہے نا اس کو پھر کوئی چیز لینی نہیں پڑے گی ان کو جو اگر اس کا بھائی ہے لڑکی کا یا اس کا باپ ہے اس کو پتا ہوگا اس نے ساری چیزیں لے ہی ہیں جب آپ کمرہ کھالی چھوڑ دیتے ہو تو یہ اس کو میسیج جا رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ بچی پیدا ہوتی ہے باپ پہلے ہی بڑا ہو جاتا ہے وہ سوچ کے کہ میں نے یہ سامان لینا ہے یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے ایک والد اپنی بیٹی دے رہا ہے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے میں اپنی شادی میری بیوی حافظہ قرآن ہے سادکی میرا نکاح پڑھا ہے مولانا تاری جمیل صاحب نے میرے گاؤں میں آئے سپیشلی راہ ٹھہرے اور پھر صبح میں پینتیس ہزار لوگ بیان کیا ہم نے خجور بڑھ دی نکاح ہو گیا سادکی ہے اسلام میں یہ ظلم اور زیادتی ہے ذہنی تشدد ہو چاہے جسمانی تشدد جسمانی تو ہے ہی نہیں ہمارا اسلام تو بہت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بتا رہا ہوں بات کہ آپ بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رہا کو فرمایا کہ جب تم اسے ناراض ہوتی مجھ پتہ چل جاتے اور جب تم اسے راضی ہوتی پھر بھی مجھ پتہ چل جاتے انہیں کہا کیسے یار سواللہ تو آپ نے فرمایا جب تم اسے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم اور جب اسے تم راضی ہوتی ہو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم تو یہ آپ اصل میں آپ مزاج شناسی بھی ہوتی آپ اگلے کی مزاج کو اور معاشرت کو بڑے میں درست کہہ رہا ہوں بتایا نہیں جا رہا ہے جیسے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ اخلاقیا تو بتائیں معاشرت تو بتائیں ہن لباس ان لکم و انتن لباس ان لہن وہ آپ کے لباس ہیں آپ کی بیوی آپ ان کا لباس ہیں جو بندہ دیکھیں اندر کی بات ہوتی ہے لباس کے اندر کیا ہے یعنی ڈھام دیتا ہے ہر عیب کو ہم اس کے عیب بتا رہے ہوتے ہیں ذہنی تشدد ہے یہ ظلم ہے تو اچھی چیزیں بتائیں جائیں اس کی حسلہ افضائی کی جائے اسلام پہت پیارا مذہب ہے اور سب سے زیادہ حقوق عورتوں کے ہیں اسلام میں برابری امہ ہوا سے چلیں آپ اور آخر میں حضرت خدیجت القبرہ اور امہ عائشہ تک چلیں بی بی فاطمہ تو جو سیدہ نساء جنہ ان کی زندگی دیکھ لیں پہلے ہم اس کو پڑھیں تو صحیح بی بی مریم کا سارا قصہ قرآن میں ہے بی بی آسیا کا نکاح کروا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجت القبرہ انتقال کر رہی تھی تو وہ آپ نے فرمایا سوکن کو سلام کہہ دینا کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے ہوتے کسی کے نکاح تو نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ آسیا سے میرا نکاح اللہ نے جنت میں کرا دیا ہے کہ جو نیک خاتون تھی جنہوں نے دین کے لیے پھر قربانیاں بھی دیں تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کے بڑے درجے رکھے تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں کو ہم نے ہے جو اندر معاشرے میں شامل کر لیا ہے ہم ان کو نہیں منحہ کریں گے ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے رہیں گے کہ کسی ساس نے کسی بہو پہ یا کسی شوہر نے کسی بی بی پہ صرف اس لئے تشدد کیا کہ وہ بیچاری جہیز نہیں لے پائی تھی یا پھر اس کے والدین غریب تھے جس کا نہیں کر پائے تھے انتظام بہت شکریہ ڈاکٹر فرانب بہت شکریہ عمران جل باری صاحب آپ تشریف لائے